اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور سب ہی اپنی گارننگ میں مشہول ہوں گے اور اپنے پلانٹس کو سردی سے بچانے کے لیے گوشہ ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ منی پلانٹس پہ بات کروں گی کیونکہ منی پلانٹ ویسے تو اگر کسی گھر میں کوئی پودا بھی نہیں ہے تو وہاں بھی آپ کو منی پلانٹ نظر آئے گا منی پلانٹ آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس لیے سب ہی لوگ اس کو لگانا بھی پسند کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے نام سے بھی اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ کہاں تک سچ ہے کہ منی پلانٹس جو ہے اس سے دھن دولت گھر آتا ہے یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن اس کو ہم نے کس طرح سے لگانا ہے کیسی مٹی میں لگانا ہے کیسا پوٹ لینا ہے اور کس طرح اس پلانٹ کو پانی دینا ہے لوکیشن اس کو کس طرح کی چاہیے یہ سب باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے تو مجھے پتا ہے کہ سب بہن بھائی جو ہیں وہ کافی ایکسپرٹ ہوتے ہیں منی پلانٹ کو لگانے کے لیے لیکن پھر بھی بہت سی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشلی جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جب شدید سردی کا موسم ہوتا ہے تو تو کس طریقے سے ہم اس کو سردی سے بچا سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس پلانٹ کی پروپوگیشن ہم نے کس طرح سے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں نے لاسٹ منت جو اپنے منی پلانٹ کی کٹنگ لی تھی ان کو میں نے پانی میں رکھ کے گروہ کیا تھا تو ان کی گروہ کیسی چل رہی ہے یہ سب چیزیں شیئر کروں گی تو یہ کچھ جو منی پلانٹ کے ڈوپیاریز بنی ہوئی ہیں رنگ سے پوٹس کے اندر یہ میں نے ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے جو چیپ دی تھی میں نے منی پلانٹ کو وہ کافی اچھے چل رہے ہیں اور کافی ہیلڈی اور بوشی ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن بے شک سردی کافی زیادہ ہے لیکن میں تھوڑی اپنے طریقے سے کیئر کرتی ہوں جس کے وجہ سے میرے پلانٹ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اور ہیلڈی ہیں تو سب سے پہلے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی اور ساتھ ساتھ میں منی پلانٹ کی کیئر وغیرہ بھی بتاتی جاؤں گی آپ کے ساتھ تو جب ہم نے منی پلانٹ کو لگانا ہے تو کوشش کرنا ہے کہ مٹی کا پورٹ ہو اور اچھے بڑے گملے ہوں تاکہ ان کے اندر جو پلانٹ ہیں وہ اچھے طرح سے سربائیو کر پائیں تو یہ پانی میں منی پلانٹ کو ہم نے کس طرح سے گروہ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ کچھ کٹنگز میں نے لی تھی اپنے پلانٹ کی سیٹنگ وغیرہ کی تھی تو کافی ساری کٹنگز نکلی تھی لمبی لبی تو ان کو میں لی پروپوگیشن کے ذریعے آپ کو گروہ کرنا سکھاؤں گی یہ نومبر کے میڈ میں کیا تھا میں نے سوری اکتوبر کے میڈ میں اور اب نومبر کا تقریباً انٹ سمجھ لیں ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی برانچز لے کے جو نوڈ ایریاز ہیں ایک ایک لیو کو میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے جو بیچ کا ایکسٹرا حصہ تھا اس کو نکالتی گئی ہوں اور جہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے ایریاز تھے اس کے نوڈ ایریاز کے اندر کا حصہ جو چھوٹا تھا اس کو پھر میں ایسے ہی چھوٹتی گئی ہوں تو اس طرح سے جتنی بھی میرے پاس کٹنگز ہیں سب کو میں اسی طریقے سے کٹ کر لوں گی ایک ایک کر کے اور اس کا آپ کٹ ترچھا لگائیں یا آپ صدھا لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ دیکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے رورس بنی ہوئی ہیں وہ ڈیمیج نہ ہوں اور اس طرح سے جو ٹاپ ایریہ ہوتا ہے ان کو ہم نے الگ سے رکھ لینا ہے کیونکہ یہیں سے پھر اپنی شورس نکال لے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے سی سکینڈری رورس بھی بنی ہوئی ہیں اس کے ساتھ تو ان سب کٹنگز کو اسی طرح سے میں کٹ کرتی جاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس طرح سے ہم بانچیز کی صورت میں ان کو باندھ لیں گے کیونکہ میں جتنے بھی اپنے پورٹس ٹیڈی کرتی ہوں تقریباً اسی میتھڈ سے کرتی ہوں تو الحمدللہ کہ آپ نے میرے گارڈن میں دیکھا ہے کہ کس طرح سے منی پلانٹ کی گروتھ ہو رہی ہے اور کتنے بوشی طریقے سے پلانٹرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو تو اس طرح سے ایک بنچ کی صورت میں ان کو باندھ لینا ہے باندھنے کے لیے آپ کوئی بھی رسی کوئی ڈوری یا آپ جو سوٹلی ہوتی ہے جوٹ کا سبا اسے وہ بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ جو چیز یوز کرنا چاہے لیکن کوشش کریں کہ سوٹی ہو پلاسٹک کی نہ ہو تو اس طرح سے ان کو ہم نے لے کے تو ہلکے ہاتھ کے ساتھ بلکل باندھ لینا ہے اس طرح سے ان کو آپ پانی کے اندر رکھ کے گرو کریں یا آپ ان کو مٹی کے اندر گرو کریں تو آسانی کے ساتھ ہمارا جو پلانٹر ہوتا ہے وہ چند دنوں میں ہی بلکل بھرا بھرا اور بوشی سا نظر آتا ہے اور خالی سپیس نظر نہیں آتی جتنے بھی لیوز ہوں گے سب کے اندر سے نوڈ ایریا سے اس کی سپرابٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پوٹس بلکل بوشی بوشی سے نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ایکسٹرا جو ڈوری ہو وہ آپ کٹ کر دیں تو اس کو ہم رکھ دیں گے پانی کے اندر تو آپ دیکھئے گا کہ چند دنوں میں اس کی کتنی اچھی روس بن جائیں گی بہت ہی بیسٹ طریقہ ہوتا ہے اس کو ایک ایک لیو لگا کے یا ایک ایک کٹنگ لگا کے منی پلانٹ کو گرو کرنے کی بجائے اگر آپ اس طرح سے گرو کرتے ہیں تو آپ کا جو پلانٹر ہے وہ بہت ہی اچھا اور گھنا گھنا سا نظر آئے گا تو بات کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ کے سب سے پہلے آپ نے بڑے پورٹ کا انتخاب کرنا ہے جب آپ دیکھیں کہ چلا ہوا پلانٹ ہے آپ کے پاس اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سے جو کٹنگ لینی ہے یہ آپ چھوٹے پورٹ میں بھی گرو کر سکتے ہیں تو بہرحال آپ اپنی جگہ کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی پورٹ آرینج کر سکتے ہیں نیکسٹ جو مسئلہ ہوتا ہے مٹی کا ہوتا ہے کہ مٹی کس طرح کی لے کے کونسے پلانٹ کے لیے کیسی مٹی بنائیں اور کس طرح کی مٹی میں کونسا پلانٹ زیادہ اچھا گرو کرے گا تو ایک تو روف ٹاپ گارڈن کے لیے ہمیں ہمیشہ لائٹ ویٹ سائل میڈیا یوز کرنا چاہیے اس کے علاوہ لائٹ ویٹ میڈیا کے اندر جو روٹس ہوتی ہیں وہ جلدی ڈویلپ ہوتی ہیں اور پلانٹ جلدی گھنا اور بوشی بوشی سا بن جاتا ہے اور جلدی سٹیبل ہو جاتا ہے پلانٹ اور اوپر وارٹنگ سے بھی کافی حد تک ہمارا پلانٹ بڑھ جاتا ہے اگر آپ کی جو سائل ہے وہ اچھی پورس ہے تو اس کے لیے آپ ایک ہی سا ریت اگر آپ کے پاس کمپوسٹ ہے تو اچھی ڈی کمپوسٹ خاد اس کے اندر آپ اپنے گارڈن کی سائل اور اگر کوکو پیٹ موجود ہو تو تھوڑا سا کوکو پیٹ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ اچھی سائل بن جائے جس میں پانی بہت ٹائم کے لیے کھڑا نہ ہو مٹی گھیلی ہونے کے بعد ایکسٹرا پانی ڈرینج ہول سے ڈرین ہو جائے اور پورٹ کا ڈرینج ہول بھی آپ نے اچھی طرح سے تسلی کر لینی ہے کہ کھلا ہے اور اس کے اندر آپ نے ٹھکری کا ٹکڑا رکھ دینا ہے پتھر کا ٹکڑا کوئی بھی رکھ دینا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں جتنی بھی یہ رورس بنی ہوئی ہیں کچھ کی کافی لمبی لمبی اور کچھ کی چھوٹی چھوٹی سی ہیں کیونکہ یہ زمین میں پورٹ کے پیچھے پیچھے ٹریل کرتی ہوئی جاری تھی برانچیز جو میں نے کٹ کی ہیں تو اس طرح سے میں نے سبی کو بنچیز کی صورت میں باندھ لیا ہے اور ان کو رکھنے کے لیے اگر آپ نے مٹی میں گروہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یہ جو کٹنگز ہیں ان کو بھی میں ایسے ہی مٹی کے اندر گروہ کر دوں گی یا آپ پوم کا ٹکڑا لے کے اس کے اندر سب کٹنگز کو رکھ کے تو کسی بھی گلاس میں پانی ڈال کے رکھ دیں تو یہ وہیں سے اپنی سپراؤٹنگ سٹارٹ کر لیں گی تو ان سب کو میں نے رکھنے کے لیے آپ کوئی شیشے کا جار لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور پلاسٹک بوٹلز کو کٹ کر کے ان کے اندر بھی آپ ان کی روٹس بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیویلپ کروا سکتے ہیں اور انڈورز اگر رکھ کے اپنے کسی کارنر کو کسی بھی جگہ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ اپنے بوٹلز کو پینٹ کر کے ان کے اندر پانی ڈالیں اور اپنے گھر کے اندر کے ایڈیاز کو ڈیکوریٹ کر لیں تو یہ دیکھیں کسی بوٹل کے اندر میں ایک بنچ رکھ رہی ہوں اور جو بڑی بوٹلز ہیں ان کے اندر میں دو دو بنچ رکھ کے تو اس طرح سے ساری کے ساری جو کٹنگز ہیں وہ سیٹ کر لوں گی اور پھر ان کو میں ایسی جگہ پہ رکھوں گی جہاں پہ ان پہ بالکل دھوپ نہ آئے لیکن ایریشن سسٹم اچھا ہو وہاں پہ تازہ ہوا ان کو ملتی رہے تو یہ دیکھئے یہ جو اوپر کے ٹرپ ایریاز تھے اس کے سارے کے سارے ان کو میں نے الگ سے رکھ لیا ہے تو یہ دیکھئے جی ان کی روٹس جو ہیں وہ پانی کے اندر چلی گئی ہیں اور جو نوڈ ایریاز ہے جہاں سے روٹس بن رہی ہیں وہ حصہ پانی کے اندر ڈپ ہونا چاہیے اور لیڈز جو ہیں وہ اوپر وہ پانی کے اندر ڈپ نہیں ہونے چاہیے تو ان کا پانی آپ نے کب کب بدلنا ہے آج کل اکتوبر میں کیونکہ یہ ذرا گرمیات چل رہی تھی تو ان کا پانی تقریباً دوسرے تیسرے دن میں بدلتی رہی ہوں تو آج نومبر چل رہا ہے اب نومبر کا اینڈ ہونے کو ہے اس لیے ان پلانٹس کو ہم نے جلدی گروہ کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے ہی ان کی روٹس بن جائیں گی تو ان کو ساتھ ساتھ میں ٹرانسپلانٹ کرتی جاؤں گی مٹی کے اندر تو یہ دیکھئے یہ تقریباً ایک ماہ کا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے اور دیکھیں کتنی اچھی سی روٹس بن چکی ہیں تمام بوٹلز کی اندر جو روائٹ وائٹ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب کے ساب روٹس نئی بنی ہوئی ہیں اس کی اور لیوز کی گروہ بھی کافی اچھی ہے میں تقریباً دوسرے تیسرے دن کا ان کا پانی بدلتی رہی ہوں اور اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نہ کوئی چینی ڈالی ہے نہ میں نے اس کے اندر میجوریا ڈالی ہے نہ ڈی اے پی نہ ہی میں نے گوبرخات کا لیکفر فٹیلائزر ڈالا ہے جسٹ پانی کے اندر ان پلانٹس نے بہت ہی اچھی گروہت کیا تو دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی اچھی سی روٹس بن گئی ہیں ان کی تو اس وقت آپ چاہیں تو آپ ان کو مٹی کے اندر گروہ کر دیں اگر پانی کے اندر رکھنا ہے تو اب سردیاں شروع تقریبا ہو چکی ہیں آپ پس دو سے تین دن کے بعد چار دن کے بعد ان کا پانی بدلتے رہیں اور یہ سردیاں سردیاں آپ کے پاس بہت ہی اچھے طریقے سے گرین بنا کے رکھیں گے آپ کے انڈورش ایریاز کو تو اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ پلانٹس کافی ہیلدی ہو چکے ہیں بوشی ہو چکے ہیں تو پھر آپ اگر چاہیں تو ان کو فیبریری پندرہ فیبریری تک یا یکم فیبریری سے لے کے فیبری کی انڈ تک آپ اس کو مٹی کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ بھی تقریباً دو سے تین ہفتے ہو گئے اس کو یہ بھی میں نے رکھی تھی برانچز کٹ کر کے پانی کے اندر چھوٹی سی بوٹل میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے بھی اپنی روٹس کتنی اچھی طرح سے بنا لیا ہے اور اس کا پانی چینج تو نہیں کرتی لیکن جیسے ہی اس کا پانی کم ہوتا اور تمہیں اس کے اندر پانی اور ڈال دیتی ہوں اور دس سے پندرہ دن کے بعد میں اس پانی کا بوٹل کا پانی ٹوٹلی نکالتی ہوں اور اس کے اندر اور پانی ڈال دیتی ہوں اور کچھ کٹنگز کو میں نے اس طرح سے باول کے اندر ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ سٹونز ڈالے ہوئے ہیں کلر فل سے اور ماشاءاللہ یہ باول کافی اچھا اور خوبصورت لک دیتا ہے دیکھنے کے لیے بھی اچھا لگتا ہے اور جب ہم اس کی گرینڈری دیکھتے ہیں تو اور بھی مزہ آتا ہے اور ہمارے اندر کی جو گھر کی فضاء ہے اس کو بھی صاف کرتا ہے یہ پلانٹ تو منی پلانٹ کو گروہ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا آپ اگر کچھ چھوٹا سا بچہ بھی گروہ کر دے تو ایزیلی گروہ ہو جائے گا سپیشلی اگر بگنرز کرنا چاہیں تو اس طریقے سے گروہ کریں تو آپ کے گھر میں سے منی پلانٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ دو سے تین بنچ میں نے اس کے اندر رکھ دیئے تھے اور ساتھ میں سٹون وغیرہ ڈال دیئے تھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اس طریقے کے ساتھ آپ اپنے انڈور ایریاز جو لیونگ روم ہو گیا آپ کا ڈائننگ روم ہو گیا یا آپ اپنے بیڈ کے سائیڈ ٹیبل پہ بھی کسی بھی چیز میں کسی خوبصورت سے گلدان وغیرہ کو لے کے جو جار کا جسے گلاس کا ہوتا ہے تو ان جار کے اندر آپ اس طرح سے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا اور زبردست سا ایک طرح سے آئیڈیا ہے تو اس طرح اگر ایک دفعہ منی پلانٹ کا ایک پلانٹ آپ کے پاس آگیا ہے تو اس پلانٹ سے آپ بے شمار پلانٹس بنا سکتے ہیں جسٹ لیف پروپوگیشن کے ذریعے اور سردی سے بچانے کے لیے یہ کچھ پلانٹس ہیں میرے یہ دیکھیں کافی لمبی اس کی برانچی سو چکی ہیں اور بلکل چھوٹے چھوٹے سے چھ سات انچ کے پورٹس میں لگے ہوئے تھے تو ان کو میں آج اندر سیٹ کروں گی کیونکہ ایک سائیڈ پر رکھے ہوئے تھے کیونکہ اب باہر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے اس کے لیوز ایک ایک دو دو کر کے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور جسٹ اس کی سٹیمز رہ جائیں گی تو اگر میں ان کو اس ٹائم پہ روم میں انڈور جہاں پہ ان کو ہوا تازہ اچھے طریقے سے ملے اور ان پہ بلکل بھی دھوپ یا آس نہ پڑے تو یہ پلانٹ بہت ہی آسانی کے ساتھ گروہ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ کچھ پلانٹس میرے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے یہ دونوں چھوٹے پورٹ رکھ لیے ہیں اور اب میں ان کو اوپر گریل کے ساتھ باندھوں گی جہاں پہ پہلے میرا منی پلانٹ کا پودا پڑا ہوا ہے اور دیکھیں ما شاء اللہ کتنی اچھی اس کی گروہ ہو رہی ہے یہ بھی میں نے لیف پروگیشن کے ذریعے بنایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً آٹھ نو فٹ تک اس کی ہائٹ ہے تو باندھنے کے بعد گریل کے ساتھ میں آپ کو اس کی لک دکھاتی ہوں کہ کیسا نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا اور اس کو میں نے دوری کے ساتھ اس کے ساتھ گریل کے ساتھ باندھ دیا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور سردی سے بھی بچے گا تو اس طرح سے آپ منی پلانٹ کو لگا بھی سکتے ہیں ان کو سردی سے بچا بھی سکتے ہیں اور اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہیپی گارننگ